حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو لوگوں کے اوپر رشک کرنا جائز ہے یعنی دو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر رشک کر سکتے ہیں اور وہ دو کون سے ہیں ان میں ایک فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سیکھاتا ہے فرمایا جو یہ کام کرتا ہے وہ قابل رشک شخص ہے تم جب اس کو دیکھو تو یہ عرض کرو یا اللہ جس طرح اس کو قرآن کا عالم بنایا ہے اس طرح ہمیں بھی قرآن کا ماہر بنا دے ہمیں بھی قرآن کی یہ توفیق کا طاقت یہ قابل رشک ہے اس کے اوپر رشک کیا جائے تو یہ نازہ ہے ایک مومن کو اور دوسرا فرمایا کہ ایک ایسا تاجر کہ جس کو اللہ نے رزق حلال دیا ہے اور وہ پھر پاکیزہ کمانے کے بعد راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو یہ شخص بھی قابل رشک ہے کہ جو راہ خدا میں دین لٹا رہا ہے تو بہترین ہیں یہ وہ لوگ اور ہمارا کسی کے لئے خوش آمدید کہہ دینا کیا معنی رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فرمایا کہ میں محمد دین کے طالب علم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں کہ اس کو آنے والے کو جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لئے نکلے اور میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ کیسا وہ خوش قسمت باپ ہے کتنے مقدر والی وہ ماں ہے کہ جب صبح اٹھتی ہے تو اپنے بیٹے کو سفید لباس میں دولے کی طرح سجا کر محبوب علیہ السلام کی سنت کا امامہ اس کے سر پر باندھ لینے کے بعد وہ فکر میں رہتی ہے یا اللہ جو رات میں نے قرآن سکھایا ہے یاد کروایا ہے صبح میرے پتر کو وہ سبق بھی آجے کیسی خوش قسمت وہ ماں ہے کیسا خوش قسمت وہ باپ ہے کہ جن کی فکر یہ ہے کہ جو رات یاد کروایا ہے وہ صبح ان کو آ بھی جائے بیٹا پیپر دینے جاتا ہے نا تو ماں باپ پیچھے سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یہ کیمسٹری کا پیپر ہے یہ مشکل ہے پاس ہو جائے یہ فیزکس کا پیپر ہے محنت تو بڑی کی ہے لیکن یہ پاس ہو جائے بڑی اچھی بات ہے اس میں کوئی نفی نہیں لیکن یار وہ ماں کیسی ہے جو ساری رات بھی اس فکر میں ہے صبح بھی اس فکر میں ہے کہ میں نے اس کو چار آیتیں تیرے قرآن کی سکھائی ہیں جب کاری صاحب سنے تو یا اللہ اس کی زبان پر جاری کر دینا اللہ اکبر تو یہ فکر بھی کتنی اچھی ہے کہ قرآن یاد کروانے کی فکر ہے قرآن سیکھنے کی فکر ہے تو میں اس باپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس ماں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کام کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کیا اور مختص کیا کہ ہم اس کو قرآن افجید سکھائیں گے اور ہم اس کی ساری ذمہ داری اور اس کی ساری جو ہے وہ ضروریات اس لیے پوری کریں گے کہ بیٹا آپ نے قرآن سیکھ کرانا ہے تو میں بیٹے کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ماں باپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ بڑی خوشبختی کے دن ہیں جب بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ صحابہ جب کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دس نیکی آتا کرتا ہے اور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ علیف لام میم یہ ایک حرف ہے فرمایا میں محمد یہ کہتا ہوں یہ تین حرف ہیں اگر کوئی ایک مرتبہ کہتا ہے علیف لام میم تو فرمایا یہ تین حرف ہیں اور ہر ہر حرف کے بدلے اللہ دس دس نیکی آتا کرتا ہے تو مجھے بتائیں صرف ایک مرتبہ بیٹا پڑھے علیف لام میم تو جو صبح سے لے کر شام تک اور پھر شام سے لے کر رات تک اور پھر رات سویا بھی ہے تو یہ فکر لگی ہوئی ہے خواب میں کہ صبح میں نے جو رات یاد کیا وہ مجھے دوبارہ دہرانا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہوگی جو سارا دن اسی لگن میں ہے کہ مجھے اللہ کا قرآن یاد ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور ایک وہ ہے کہ جو حافظ تو نہیں بن سکا لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ میں قرآن کو سیکھنا شروع کروں گا جب مدرسہ میں آیا تو اس کے کاری صاحب نے کہا کہ یہ دارہ با یاد ریبو کی گردان یاد کرو یہ فیل ہے یہ فائل ہے یہ مفعول ہے کل یہ یاد کر کے آنا تو سیکھنا وہ قرآن چاہتا ہے لیکن اس کو بڑی ابتدا سے عربی گرامر سے بات شروع کروائے گی اور وہ اس پہ مطمئن ہے کہ آگے منزل قرآن کی طرف بھی چلے گی اور وہ عربی گرامر کو صرف اس لئے پڑتا ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے اور اس کے لئے کوشہ ہے کبھی اس کا ٹیسٹ دے رہا ہے کبھی اس کو لکھ رہا ہے کبھی اس کو سمجھ رہا ہے کبھی اس کو رٹا لگا رہا ہے تو کیسے خوش قسمت ہیں یہ لوگ تو یقین جانیے مجھے واقعی حضور علیہ السلام کی اس بات پر جو ہے وہ ناز آ رہا تھا اور میں رش کر رہا تھا ان پڑھانے والوں پر بھی اور ان پڑھنے والوں پر بھی کہ کیسے مشن پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو پندرہ پندرہ دن بیس بیس دن گھر نہیں جاتے اور اللہ کا قرآن سیکھنے کے لئے چوبیس گھنٹے بیٹھے ہوئے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے واقعی یہ لوگ قابل رشک ہیں